بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز آج کا ہمارا موضوع میرے ایسے ناظرین کے لئے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ خوبصورت ہو جائے اور چہرے پر قدرتی دلکشی اور چہرے کی رونک میں اضافہ ہو جائے تو وہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے منکول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شہر میں پہنچے تو ایک عورت اور ایک مرد چیکھ چیکھ کر آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے اس سے لڑائی کی وجہ پوچھے تو اس مرد نے جواب دیا یہ میری بیوی ہے نیک پاک ہے کوئی تمیز نہیں رکھتی مجھے پسند نہیں میں اس سے جدائی کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے وہ بتا پھر اس مرد نے جواب دیا کہ یہ اتنی بوڑی نہیں ہے مگر اس کے چہرے کی چمک رونک ختم ہو گئی ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے چہرے کی رونک چمک بحال ہو جائے تو عرض کرنے لگی جی کیوں نہیں تو پھر آپ نے فرمایا جس وقت تو کھانا کھائے تو پیٹ بھر کر نہ کھایا کر کیونکہ زیادہ کھانا میدے میں جوش مارتا ہے اور چہرے کی رونک بگاڑ دیتا ہے چنانچہ اس نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے چہرے کی رونک پھر سے بحال ہو گئی اور چہرے پر خوبصورتی اور قدرتی چمک پیدا ہو گئی اور پھر اس وجہ سے اس کے خامد کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہو جائے تو آپ بھی اس فرمان پر ضرور عمل کریں اور آج کل کی میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق بھی یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے اور جدید ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم جتنا اعتدال کے ساتھ کھائیں گے اتنا صحت مت اور خوبصورت ہو جائیں گے کھانے کا اصل مقصد جسم کو مناسب مقدار میں توا نائی پہنچا کر جسم کو چاک و چوبند رکھنا ہوتا ہے زیادہ کھانا صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں اور زیادہ کھانا بیماریوں کو دعویٰ دینا ہی ہے اور زیادہ کھانے سے مٹاپا طبیعت میں سستی بخار پیٹ میں گیس کا بھرنا بدحضمی موکہ ذائقہ خراب ہونا سینے کی جلن اور یہ بیماریاں بھی میدے میں بہت زیادہ کھانا موجود رہنے کی ہی وجہ سے ہوتی ہیں اس لیے کھانے میں اعتدال سے کام لیں کھانا پینا بالکل چھوڑ دینے کی بجائے اعتدال اور مناسب کھائیں اور خوشحال اور صحت مند ہو جائیں ملتے ہیں ایک نئی عمل کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ